نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ و احمد و رحیم و البشرحلی صدری و یسدلی امری و همو الاقدا تم ملسانی يفقه قولی و جعلی وزیوا من اہلی اللہم فکحنا فی الدین و بزدن علما اللہم امی اسالکا علما منفین رسکا طولیبا و امنا متکبلا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته تفسیر سورہ الامران آیت نمبر 33 ان اللہ استفا آدم و نوحا و آلہ ابراقینا و آلہ انوانا علی الامین ان اللہ استفا اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شک اور شبا اللہ نے چن لیا استفا اچھی صفات کی بنیاد پر چن لیا جانا منتخب کر لیا جانا پک آؤٹ کر لیا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفی اچھی صفات اخلاق معاملات کی بنیاد پر منتخب کیا جانا اللہ نے چن لیا کس کو آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو آلہ ابراہیم اور آلہ امران کو اور تمام جہانوں پر چن لیا ایک چنے جانے والے خاندان ایک چنے جانے والے فیملی اور گھرانے کی روتان ہے کہ اس گھرانے کے افراد کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے برقتوں کے لیے اپنی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے چن لیا تو وہ گھرانے کیوں چنا گیا اس گھرانے کے افراد کے رویے ان کے انداز ان کے معاملات کیسے تھے ان کی عطاعت ان کی بندگی کا پیمانہ کیا تھا کہ وہ چن لیا گئے تو چنے جانے والے گھرانے اور افراد کی روتان ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھرانے کے افراد چن لیا جائیں خواہشانہ کہ ہم اور ہمارے اہل خانہ کو اللہ چن لے اپنی رحمت کے لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے دعوت اور تبلیغ اور رحمتوں اور برکتوں کے لیے تو اس خاندان کی روداد اور رویے پڑھنا ضروری یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اللہ ان کی باتیں سنتا اللہ ان کے رویے ان کے کام ان کی سرگرمیوں کو بیک رہا تھا اور سننے دیکھنے جاننے کے بعد اللہ نے ان کو چنا تھا میں اس وقت سن رہا تھا اس قولت ان وعات امران جب امرات امران کہہ رہی تھی امرات امران سے مراد کون ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام اکثر ہمنا بنت فاقود بتایا گیا ہے کچھ کتابوں میں ہمنا بنت فاقود بھی لکھا گیا ہمنا بنت فاقود ان کو امرات امران دو بنیادوں پر کہا گیا کچھ روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام امران تھا اور چونکہ یہ اس خاندان کی لڑی میں تھی تو اس مناسبت سے ان کو امرات امران موسیٰ علیہ السلام کے بھائی امران کی نسل سے آنے والی خاتون اس ڈیون کا نام اور یہاں ان کے شہر حضرت مریم کے والد کا نام امران تھا تو اس حوالے سے ان کو امران کی بیوی امران کی عورت کا نام دے کر پکارا گیا یہ چونی جانے والی یہ خاتون جب امران کی ایک عورت کہہ رہی تھی ربی امی نظر تو لکم آفی بھدنی محررن و تقبل منی امران کیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں محررن عذاب بنا کے تو اس کو قبول کر لے یہ کیا رودات تھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جن کو یہاں پہ امرات و امران کہہ کر بکارا جا رہا ہے ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کو بار بار حمل ہوتا تھا اور حمل گر جاتا تھا یعنی اموشن اور استقرار حمل کی وجہ سے حمل گر جاتا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی یہ تکلیف یہ آزمائش کہ بار بار حمل ہونے کے باوجود حمل گرتا تھا اور کوئی زندہ اولاد نہیں تھی یہ محروم تھی اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ نظر ماننی نظر ماننے کا تصور ہے نظر اللہ ہی کی خاطر مانی جاتی ہے اور نظر کو پورا کرنا مومنانہ صفت اور مسلمان اور مومن کا انداز ہے نظر اللہ سے کیا وہ ایک وعدہ بھی ہے ان کو جب حمل ہوا تو اس حمل کے ہونے پر انہوں نے بالکل ابتدا ہی میں آغاز ہی میں یہ نظر مان لی کہ یہ جب میرا بچہ کو گا تو اس کو میں دین کی خاطر وقف کر دوں گی مہررن ہارارا اردو میں لفظ ہے ہریت وہ کشمیر کے لیے ہریت کانفرنس کا لفظ ہے آپ نے سنا ہوگا آزادی کے لیے کی جانے والی کانفرنس ہارارا الہری بالہری والعبد بالعبد پیچھے کہا ہے نا توجہ میں ہم نے پڑھا آزاد کے بدلے آزاد مہررن آزاد کیا جانے والا کس سے آزاد دنیاوی کامکاج دنیاوی کامکاج دنیا کی ذمہ داریاں فرائض فکرِ ماش روٹی روزی دھندوں کے کاروباروں کے غموں سے آزاد کر کے میں اپنے اس بچے کو دین کے لیے وقف کر دوں گی کوئی ہا یہ چنی جانے والی خاتون کی رداد ہیں جس کو اللہ نے چن لیا تھا ان کو ان کی اولاد کو اولاد کی اولادوں کو پورے کی پوری مسئلوں کو اور گھرانے کو اللہ نے چنا تھا رہنمائی کے لیے نبوبت کے لیے ہدایت کے لیے تو اللہ نے کیوں چنا تھا بچے کی ولادت سے پہلے حمل کے وضع ہونے سے پہلے اس بچے کو اللہ کے لیے نظر کے طور پر آزاد کر دیا تھا اور وقف کر دیا تھا فی سبیل اللہ اللہ کیسے کو چنتا ہے جو اپنی اولادوں کو اپنے محبوب اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اتا فرما ربنا تقبل مننا اللہ ہماری اولادیں حاضر ہیں ان کو قبول فرما لے اللہ ان کو قبول فرما کہ اپنے کام کا بنا کہ اپنی دین کی خدمت کے لیے بہترین توفیق اتا فرما دے تو حمل کے وقت یہ دعا کر لی کہ اس کو میں نظر کر دیتے ہیں اور پھر پیش کرنے کے بات کہاں فتح قبل منی اللہ تو مجھ سے قبول بھی کر لی اللہ تو سن رہا ہے کہ میں نے کیسے نظر مانی ہے اللہ تو میرے دل کی حالت کو علین جانتا ہے کہ میں نے کس خلوص کس اخلاص کے ساتھ نظر مانی اپنی اولاد کو تیرے دین کے کام کے لیے وقف کرنے کے لیے تو علین میرے دل کی حالت کو جانتا ہے تو سمیت ان نے میرے جملے کو سن لیا تو بس سننے اور جاننے کے بعد کہ اولاد یہ حمل والا یہ بچہ جو میں نے وقف اللہ کیا ہے اس کو قبول کر لینا کوئی وہی بات جو میں پیچھے کر چکی ہوں میکی صرف کرنا ضروری نہیں ہے میکی کے بعد اس کی قبولیت کی فکر اور اس کی قبولیت کی دعا کرنا بھی ضروری ہے میک کام کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ بس اب کر لی ہے سواب ملے گا ہی ملے گا رجر ملے گا ہی ملے گا نہیں میکی کرنے کے بعد کوئی تقبور کوئی غرہ کوئی گھننڈ نہیں ہوگا آجزی اور انکساری ہوگی اور پھر بھی اللہ سے مانگا جا رہا ہوگا دیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بکرہ دہ رہے اذیرفہ ابراہیم قوائدہ من البیتی و اسمائیلہ ربنا تقبل منا خانا کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اتا بڑا نیت کام کر رہے تھے تو اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے تھے چیزیں اللہ کی رضا کیلئے للہ فللہ پیش بھی کرنی ہے نیکیاں بھی کرنی ہے مال وقت صلاحیتیں اوقات علا دیں حاضر بھی کرنی ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد تکبر اور غرہ نہیں گھومنڈ نہیں مطمئن نہیں وہ جب قرآن کہتا ہے وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں دل ان کے در رہتے ہیں درنا ہے کہ قبول ہو جائے پھر چبہ بچے اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے اصل میں جب حضرت مریم کی والدہ نے حمل کے ہونے پر نظر مانی تھی تو ان کے دل میں یہ خواہش اور یہ آرزو تھی اور یہ گمانتہ کہ اللہ بیٹا دے گا اور بیٹے کو میں دین کا مبلغ اور مجاہد بنا دوں گی بیٹے کو میں دین کا خادم بنا دوں گی لیکن جب اللہ کی حکم سے بیٹے ہو گئی تو کچھ پریشانی کچھ تردد کیا کہتی ہیں میرے ہاتھوں لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالا کہ جو کوشش نے جنا تھا حالا کو خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا ہاں بس یہی پریشانی تھی کہ بچی ہے عورت زاد ہے قمزور ہے عورت قمزور ہوتی ہے اس کی دیکھ بال کرنا اس کی عزت اس کی عبرو اس کی عصمت کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے اس کو کہا میں اکیلی کو چھوڑوں گی اس کو وقف کر کے کہا میں حیطل سلمانی اور بیت المقدس میں اکیلی کو چھوڑ دوں گی دین کی خدمت کے لیے تو کچھ ذرا گھبراہٹ ہوئی کچھ ذرا پریشانی ہوئی لیکن اس تھوڑے سی ابتدائی تردد کے بعد کیا کہا خیر میں نے اس کا نام مریم گھت دیا ہے مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان میں مریم کا مطلب دو مطلب آتے ہیں فرما بردار اور خدمت گزار عبرانی زبان میں مریم کا کیا مطلب ہے فرما بردار اور خدمت گزار کس کی فرما بردار اللہ کی اللہ کے احکامات کی اللہ کی کتابوں اور رسولوں کی فرما بردار اور خدمت گزار کس کی اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت گزار تو نام کا رکھنا ہی کیا ظاہر کر رہا ہے کہ ماں کو وہ حمل کا جو بچہ نظر مانی تھی بیٹی ہوئی تو پریشانی ہوئی کچھ تردد ہوا کچھ گھبراہت ہوئی کہ بچی کو کیا کروں گی کیسے دین کے لیے وقف کروں گی کیسے اپنی نظر پوری کروں گی لیکن فورا ہی تردد جاتا رہا اور نام مریم کا رکھنا ہی اس بات کی علامت تھی کہ اس ماں نے بچی کی نظر کو پورا کر کے اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا اللہ کی فرما بردار اللہ کے دین کی خدمت گزار اور اللہ کے بندوں کی خدمت گزار بنا دیا تھا ماں نے ممنوں کی عادت ممنوں کا انداز نظر اللہ سے کیا وہ عادہ ہے وہ اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور میں نے اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردید کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں آیت نمبر 36 ہائیلائٹ کلی جی ایک بہت خوبصورت دعا ہے کس کی دعا ہے اچھنی جانے والی سوال خاتون کی دعا ہے پرآن میں مذکور ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی دعا ہے اور یہ دعا زبردست انداز میں قبول ہو چکی ہے اور نے کہا کہ میں اس بچی کو اور اس کی ضروریت کو اللہ تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود کی اکساحتوں سے بچاننے کے لیے یہ دعا بہت شان سے قبول ہوئی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے دیتا ہے کچوکے دینے کا مطلب ہوتا ہے ایسے جیسے کوئی چیز چھو ہوتا ہے پنچ کرتا ہے چھو ہوتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے دیتا ہے اس سے اور وہ بچہ چیختا ہے جب شیطان کچوکے دیتا ہے تو وہ بچہ چیختا ہے اور چلاتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس سے صرف دو بچے محفوظ رہے شیطان کے پیدائش اور ولادت اور وضائے حمل کے ان شیطانی کچوکوں سے صرف دو بچے محفوظ رہے کون حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوجہ اس دعا کے جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ولادت کے موقع پر کی تھی اور وہ دعا یہی تھی اللہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر شیطانی فتنے وسوسی ہر شر ہر برائی ہر گناہ ہر خرام سے حفاظت کی اور صالحین کی سفت میں شامل کیا تو یہ ماں کی دعا تھی یہ دعا قبول ہوئی تو یہ دعا کتنی ہے وضائے حمل کے موقع پر جو جو اس مرحلے سے گزر رہا ہے جس نے ابھی اس مرحلے سے گزرنا ہے اس کو یاد رکھنی ہے اور وضائے حمل دلیوری کے موقع پر پڑھی جانے والی دعا ہے اور جو ان مراحل سے گزر چکے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو نانیاں دادیاں خالائیں پوپیاں جب اپنی بہنوں بیٹیاں اپنی بہنوں کے وضائے حمل کے موقع پر وہاں حاضر ہوں گی تو وہ بھی قسرت سے پڑھتی رہیں انشاءاللہ ان کی وہ دعا کیونکہ الفاظ کیا ہے ذریعتی ہاں اب وہاں دادے کھڑی رہے اور اس کی بہو کے وضائے حمل کا موقع ہے اور دادی پیدا ہونے والی پوتے یا پوتی کے موقع پر یہ دعا پڑھ رہی ہے تو کیا وہ اس کی ذریعت نہیں ہے وہ دادی اور مانی کی دعا بھی انشاءاللہ ان گرانڈ چھلڈرن کے حق میں ضرور قبول ہوگی لہٰذا اپنے اپنے موقعوں کے لیے یاد رکھنی ہے اپنی بہندوں بھانجیوں بہتیجیوں بہنوں سب کو بتانی بھی ہے اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے کوئی گائنیکولوجس ہے تو اس کو بھی اپنے مریض کو بتانی ہے زندگی کے ہر شعبے میں یہ چیزیں بتانی ہیں کیونکہ یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہیں اور یہ دعا ایک نسل کے حد میں بڑی شان میں قبول ہوئی تھی اور شیطان کے اکساحتوں سے سب محفوظ ہو گئے تھے اور پھر اس دعا کے حوالے سے ایک اور بات بھی ضروری کرنا چاہوں گی خاصتہ پہ ماں سے مخاتم ہوں ہم مائے اپنے بچوں کی تربیت اور تسکیہ اور ٹریننگ اور دین کے معاملے میں بڑے پریشان بہت ہی پریشان اور خائف رہتے ہیں پھر جب بچوں کو بتاتے ہیں اور بچے مانتے نہیں ہیں بدلتے نہیں ہیں فرما برداری اور اطاعت اور اسلام کی طرف نہیں آتے ہیں تو ماں بہت جنجلاتی بھی ہیں پریشان بھی ہوتی ہیں اور پھر بس آقاعت اولادوں کو لانتان بھی کرتی ہیں شکر شکایت بھی کرتی ہیں یہ سدھرتی نہیں یہ بدلتی نہیں تو ان کو شکر شکایت کرنے کی بجائے اپنے قریبان میں بھی تو جھانکیں کیا ہم نے ان کی ولادت کے موقع پر یہ دعائیں پڑی تھی کیا ان کی ولادت کے موقع اور دلیوری کے موقع پر ہم اتنے کانشس اور حساس تھے ان کو شیطان کے ایک صحیح پہ سے بچانے کے لیے تو اپنی کمی اور کتاہی کا بھی تو اطراف کرنا ہے اپنی شارٹ فالس کا بھی تو محاسوہ اور استقفار اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے خود ان کی ولادت کے موقع پر یہ دعا بھی نہیں پڑی اور یہ حساسیت بھی نہیں تھی کہ ان کو شیطان کے جبلوں سے بچانا ہے اور پھر اب جب وہ جوان اور بالک ہو گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کی چھڑی لگائیں گے اور یہ بگل جائیں گے تو ایسے نہیں ہوگا استغفر اللہ ربی ان کو لزن بن واتوب علیک اللہ ہماری کمیہ کو تہیوں کو درگزل فرمانا اولاد کی تربیت میں جو ہم سے کمیہ رہ گئیں اللہ تو ان کو خودی دور فرمانا آخر کار جب ماں نے پیش کیا ماں نے شیطان کے اکساحتوں سے حفاظت میں اللہ کی حفاظت میں دیا تو پھر کیا ہوا آیت نمبر 37 اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا بہی اچھی طریقے سے اللہ نے بچی کو قبول کر لیا اللہ قدردان بڑا ہے اللہ شاکرن علیمہ جب اس کو پورے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ ایک چیز محبوب پیش کرتے ہیں تو وہ قبول ضرور کرتا ہے وہ جب چیز قبول کرتا ہے تو پھر اس کو بڑھاتا بھی ہے اس کو عجر کا ذریعہ بناتا بھی ہے میں یہاں پہ رب کے پھر تذکرہ کروں گی اللہ نے اس خاتون کو اور ان کی نسلوں کو چھنا تھا چھنا تھا کیونکہ انہیں اپنی بچوں کو دین کے لیے اپنی بیٹی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا دین سیکھنے سکھانے دین پڑھنے پڑھانے تبلیغ اشاعت کے لیے اپنی بیٹی کو وقف کیا آج اگر ہم اپنے معاشرے کا حال اور اس کا جائزہ لیں تو والدین کی اکثریت اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھانے سے خائف ہے آج قرآن کلاسز میں اگر میں بات کروں تو مجارٹی ادھر عمر کی خواتین ہوتی ہیں یوتھ آپ خوش نصیبوں کی طرح کی کلاسزیں مجھے بہت کن ملتی ہیں ہفتہ وار کلاسز میں اور باقی ساری کلاسز کے اندر عمومن فٹی پلاس خواتین یوتھ اور ینگسٹرز قرآن کلاسز میں بہت تھوڑی ہیں کیونکہ والدین خائف ہیں اپنی بچوں کو قرآن پڑھانے میں ماباپ پریشان ہوتے ہیں اور کچھ گھبرہتوں کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے پیش کرنے معلمات اور مدرسات بننے کے لیے بھی والدین کچھ خائف ہوتے ہیں کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں کچھ جھجک کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں تین بنیادی وجوہات اور تین بنیادی وسوسے جو والدین کے دلوں کی رکاوٹ بن جاتے ہیں پہلی وجہ بیٹی کو قرآن پڑھا دیں گے بیٹی کو مدرسے والوں کے حوالے کر دیں گے بیٹی کو قرآن کلاس کے ساتھ اور قرآن پہنے والوں کے ساتھ جوڑ دیں گے پتہ نہیں کچھ عجیب سی بن جائے گی کچھ فنیٹک سی ہو جائے گی معاشرے میں برادری میں فٹ نہیں ہوگی میس فٹ ہو جائے گی سوسائیٹی میں اپنے گھرانے اپنے برادری والوں کے اندر گھلنے ملنے کے قابل نہیں رہے گی کچھ بدل سی جائے گی کچھ سر پھیری سی ہو جائے گی یہ پہلا خوف فنیٹک میس فٹ ہونے کا کوئی اور سی ہو جائے گی عجیب سی ہو جائے گی بدل جائے گی ہمارے جیسی نی رنگ رہ جائے گی کوئی اور ہی رنگ چڑ جائے گا دوسری بات جب اتنی فنیٹک اور کوئر اور عجیب سی ہو جائے گی اور میس فٹ ہو جائے گی تو پھر اس کو اچھا گھر اور بر نہیں ملے گا اچھا رشتہ نہیں ملے گا اچھے لوگوں کے گھر میں اس کا اس کی شادی دعا کرنا مشکل ہو جائے گا مجھے کہتا ہے نا اچھی اچھیوں کی شادی نہیں ہوتی اب قرآن پڑھنے والی پردہ کرنے والیوں کو کون پوچھے گا یہ ریزرویشن ہے سیکنڈ ریزرویشن اچھا گھر بھر کفیل نہیں ملیں گے تیسری ریزرویشن اگر ان کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی پیچھے لگا دیا اور دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ گئی تو پھر کمائیں گی کیسے اب بھی زندگی میں کوئی فن کوئی خنر کوئی پوشہ نہیں سیکھا تو کل کوئی کمائیں گی نہیں اور مرد اور آرہ تو آج کے معاشرے میں گاڑی کے دو پئی ہیں یہ نہیں کمائیں گی تو گھر کیسے چلے گا یہ تو بھوکی مر جائے گی یہ اس کے بچے اس کے اہل خانہ معاشی تنگی اور کرائسس کا شکار ہو جائے عموماً یہ تین وجوہات اس بچی کے ساتھ آپ کے سامنے روتاد ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے اور آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جب ایک ماں نے اپنی بچی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا پیش کر دیا تھا نظر اللہ محرعاً آزاد کر دیا تھا دنیا کے کام سے دھندے سے تو کیا ہوا تھا سب سے پہلی بات اللہ نے کیا کیا تھا فَتَقَبَّلَهَا رَبِّهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتٍ حَسَنًا اللہ نے بڑی اچھی سی بچی اچھی سی لڑکی بنا کے ریفائنڈ اخلاق معاملات عبادات سوالہاں بنا کے اللہ نے اٹھایا مصفٹ نہیں بنی تھی بچی فناتک اور کوئر اور اراتک اور معاشرے کے اندر کوئی عجیب سا نمیمہ نہیں یا جوبہ نہیں بن گئی تھی اللہ نے کیا بنایا تھا اللہ نے اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کے اٹھایا اپنی بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کی محفلوں کے ساتھ جوڑیے پیش کیجئے ان کو قرآن کی تعلیم کی محفلوں کے لیے اللہ ان کو اچھی بچیاں بنا کے اٹھائے گا اپنوں بھی فرما بر بار اپنی عطاق گزار بنا کے آپ کی فرما بردار اور عطاق گزار بنا کے اٹھائے گا پھر کیا کیا حضرت مریعہ علیہ السلام کو قفالت کیسے ملی ان کی قفالت ان کی نگرانی کس نے کی اللہ سبحانہ تعالی فرما رہی اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا زکریہ علیہ السلام کون تھے حضرت مریعہ علیہ السلام کے خالو تھے ان کے رشتے میں خالو تھے اور حضرت زکریہ کے نبی بھی تھے اور لا اولاد بھی تھے ان کی اولاد بھی نہیں تھی نبوت سے نرازے گئے تھے اور خالو بھی تھے کوئی اللہ نے نگرانی کے لیے قفالت کے لیے کتنا بہترین مندبست کیا کیسے کفیل خالو جہاں سے محبت ملے گی رشتہ داری کا پاس محبت ملے گی نبی جہاں سے بہترین وہنمائی گائیڈنس تربیہ تسکیہ دین ایمان اسلام سب کچھ ملے گا اور پھر لا اولاد ہونے کی وجہ سے پوری توجہ کانسنٹریشن محبت کا محبت اور مرکز بنے گی اللہ نے بہترین کفالت کا بندبست کر دیا دوسرا خوف نکل گیا پہلا خوف کوئی اور بن جائیں گی فنائٹک بنیں گی ایسا نہیں ہوگا قرآن کے ساتھ جنہ والی کو اللہ اچھی سی بچی بنا کے اٹھائے گا دوسری بات اللہ بہترین کفالت بہترین نگرانی بہترین نگداشت کے وسیلے اور اسباب بنائے گا اچھا تیسرا فکر رزق کا کیا بنے گا معلوم معشی معاملات کا کیا بنے گا کیا ہوا ذکریہ جاب کبھی اس کے پاس کس کے پاس حضرت مریم علیہ السلام کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا حضرت مریم علیہ السلام آپ زکریہ بیتر مقدس کے مشکی کونے میں یہ پردہ نشین ہو کے بیٹھ گئی تھی انہیں پردہ اور ہجاب کا احتمال کیا تھا اور بیتر مقدس کے مشکی کونے میں پردہ نشین ہو کر گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئی تھی اور ان کی کفالت کا فیصلہ چونکہ ابھی آگے جا کے بات ہوتی ہے حضرت زکریہ ان کے کفیل ان کے گارڈین مقرر کر دیے گئے تھے ان کے کیئر ٹیکر مقرر کر دیے گئے تھے تو اب ان کے اس کونے میں اور کوئی نہیں جاتا تھا صرف حضرت زکریہ جاتے تھے اور صرف آنے جانے والے حضرت زکریہ تھے اب حضرت زکریہ علیہ السلام جب اس محراب میں جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام گوشہ نشین تھی بیتر مقدس میں حضرت زکریہ جوان تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر کچھ کھانے پینے کا سامان یہ کیا تھا ہمیں تفسیر اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حضرت زکریہ جب حضرت مریم کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو کچھ بے موسمی پھل بے موسمی پھل اور میرے وہاں پہ دیکھتے تھے یعنی جو موسم کا پھل نہیں تھے نا اس کے علاوہ کچھ پھل اور ویسے حضرت زکریہ کو پتا ہوتا تھا یہ میں تو نہیں لے کے گیا اب جب وہاں پہ بے موسمی پھل جو حضرت زکریہ خود بھی لے کر نہیں گیا ہوتے تھے وہ پھل ان کو نظر آتے تھے تو کیا ہوتا تھا وہ پوچھتے تھے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی تھی اللہ کے پاس سے آیا اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب دیتا ہے یہ اللہ ہے یہ راسک ہے یہ جنب کے پھلتے یہ جنب کے میوے تھے جو اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام پر اتارے جاتے تھے یاد رکھئے گا رازق اللہ ہے رزق کی کنجیاں میرے رازق رب کے پاس ہیں یا رزق و نی شاہ و بغیر حساب وہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب دیکھتا ہے دین کی عباوت دین کی تبلیغ اشاعت دین کو ہمہ وقت اپنا اوڑنا بچھانے والے اور اس کو اپنا اوڑنا بچھونے بنانے والے رزق کی تنگی کے فکر نہ کریں رازق میرا رب ہے وہ جس کو چاہتا کھلا دیتا ہے جس کو چاہتا نپا تولا دیتا ہے یہ جس کو ماں نے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا بھوکی نہیں ماری تھی مالی تنگی کا شکار نہیں ہوئی تھی رزق کی کمی کا شکار نہیں ہوئی تھی یہ میرا رب ہے اللہ نے تو مجاہد و سبیل اللہ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے حدیث کے الفاظ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے باقی لسٹ میں کہیں آگے بتاؤں گی یہاں بتا رہی ہوں پہلا فرد مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور قرآن کی دعوت کیا ہے جاہد ہم بھی جہاداں قبیرہ اس قرآن کو لے کر اس قرآن کی دعوت کو لے کر نکل وہ جہاد قبیر ہے اقبر جہاد ہے تو یاد رکھئے کہ قرآن کی دعوت اور تبلیغ کرنے والوں کی مدد کا ذمہ میرے رازق رب نے لیا ہے بھوکہ نہیں مرنے دیتا نفس کنگلہ فقیر نہیں مرنے دیتا تو تیسرا خوف نکل گیا وہ رازق دین کی خاطر پیش کی جانے والی بچیوں کی رزق کا ذگمہ دار اور نگے بان خود ہی بن جاتا ہے حضرت مریم نے فرمایا یا غزق و نیو شاہ و بیائیری حساب اللہ جسے چاہتا ہے اسے بلا حساب دیتے اور ویسے بھی حدیث پتاتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے کام میں نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کے کام میں نکلتا ہے یہ حال دیکھ کر ذکریہ نے اپنے رب کو پکا رہا یہ دعا بھی ہائلائٹ کر لیجئے سورہ الامران کی آیت نمبر 38 ربی حبلی ملنا دنکا ذریعتا طیبتا انکا سمیع الدعا اصل میں ہونالکا دعا زکریہ حضرت زکریہ نے وہی اپنے رب کو پکا رہا کیوں؟ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑے تھے سورہ مریم میں انہوں نے پسکرہ کیا دعا کرنے سے پہلے کہ اللہ میرا تو سار بھی بھڑک اٹھا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ میرے سار کے بال سارے کے سارے سفید ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھانج ہے یعنی بیوی بڑی عمر کی تھی بیوی بانج تھی خود برہاپے سے سوک چکے تھے لیکن لاعالات تھے اب اس حالت میں جب انہوں نے یہ موجزات اور یہ کرش میں دیکھے تو ان کو یقین اور امید پیدا ہوئی ان کو یہ خیال آیا کہ ہمہ ہمہ بند فاخوت جن کا حمل نہیں ٹھہرتا تھا جن کا حمل بار بار گر جاتا تھا جب انہوں نے والات کو اللہ کے لئے وقف کرنے کی نظر مانی تو اللہ نے کتنی نیک سوالے دیندار عبادت گزار باہیا بچی دے دی یہ موجزات تھا یہ اللہ کی دین تھے یہ اللہ کی رحمت نے کی کہ اللہ نے ایک ماں کو صرف بیٹی نہیں اتنی دیندار نیک سوالے بچی اس ماں کو دے دی نہیں جس کا حمل ٹکتا نہیں تھا اس کے ساتھ بھی تو اللہ نے اپنے موجزے کی یہ اللہ نے اپنی رحمت اور برکت سے اس ماں کو بھی تو بچی نیک دی اور پھر اس بچی کو اتنا نیک اور دیندار عبادت گزار سوالے باہیا بنایا اور پھر اب اس بچی کو اللہ جنت کی نیوے میں سے نیوے دے رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں اللہ کی برکتوں اللہ کی انعامات کا اتنا خوبصورت مشاہدہ کرنے کے بعد ان کو بھی امید آئی ان کو بھی اللہ کی پہچان ملے اور انہیں پوری امید سے دعا کی اللہ تو نے مریم کی ماں کو مریم دے دی مریم کو تو نے نیکی اور صالحیت کی تحفیق دے دی اور پھر مریم کو تو غیب سے جنت کی میوے دیتا ہے تو اللہ تو مجھے بھی تعلق دے سکتا ہے تو اس موقع پر ایمان اللہ کی ذات صفات اختیارات قدرت اور کمالات پر اتنا مضبوط ایمان آیا کہ وہ نہیں کھڑے ہو کے دعا کی ربی حبلین اللہ دن کا ذریعت انتویی بطن انہ کا سمید اللہ مجھے بھی تو دے سکتا مجھے بھی دے دے بڑی خوبصورت دعا ہے بڑی بہترین دعا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دعا ہیں جس کو قبولیت کے لئے پر لگ گئے تھے جس کے لئے آسمان دروازے دروازے بن گیا تھا یہ وہ دعا ہے جو عرش الہی تک پہنچی تھی اور مقبول ہوئی تھی کس شان سے قبول ہوئی بہترین کس شان سے قبول ہوئی کہ جب انہوں نے دعا کی آیت نمبر اپتیس میں فنادت الملائکتو وحید فرشتے نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو پکارا اور خوشخبری دے دی وَهُوَا قَوْمُ يَسْوَلِّ فِي الْمِ حَرَابِ اور وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ کیا ہے حضرت ذکریہ نے جب اتنی نیت دیندار سوالِ عبادت گزار بچی اور اس بچی کو غیب سے ملتا وہ رزق دیکھا تو امید آئی وہی پر حضرت مریم علیہ السلام کی محراب میں کھڑے ہو کر ہی انہوں نے نماز پڑھ کے دعا کی یہاں سے کس پات کا جواز نکلتا ہے حاجت کے نوافل کے پڑھ دے کا بس آقات لوگ کہتے ہیں میں نے سناب کو بتایا کہ لوگ کہتے ہیں شکرانے کے نوافل نہیں پڑھے جا سکتے ہیں میں نے آپ کو حدیث سے جواز دے دیا تھا قرآن حدیث سے جواز دے دیا تھا اب لوگ کہتے ہیں کہ حاجت کے لئے نوافل نہیں پڑھے جا سکتے حضرت ذکریہ کیا کر رہے ہیں قائم ویسولی فل محراب وہی کھڑے ہوئے تھے محراب میں مسجد کی محراب میں کھڑے ہوئے تھے جہاں حضرت مریم کا یہ موجزہ دیکھا تھا اور وہی کھڑے ہوئے کر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہے تھے گویا اپنی حاجت کے لئے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں اور ایسی بھی آپ کو بتائیں دعا کسی بھی نیک عمل کے بعد قبول ہوتی ہے نفل نماز ایک بہترین نیک عمل ہے اور اس نیک عمل کے بعد کی جانے والی حاجت کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی تو وہی پر کھڑے ہو کر حضرت ذکریہ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی اور فرشتے میں دعا کی قبولیت کی خوشخبری گی اللہ سبحانہ تعالی تجھے یخیہ کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا کس فرمان کی قلمت من اللہ یہ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قلمت اللہ کہا گیا اللہ کے قلمہ کون سے مجزانہ طور پر بن باپ کی پیدا کیے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور قلمہ کون سے ہوئے تو اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قلمت من اللہ کہا جاتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے ان کا حضرت عیسیٰ کا کیا رشتہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کے خالہ ذات تھے اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں مامو تھے ایسا ہوا نا والدہ کا قزن والدہ کا خالہ ذات بیٹے کا مامو ہی تو ہوتا ہے رشتے میں لیکن عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف ایک سال بڑے تھے ان کو جب نبوت سے نوازہ کیا تھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اور تائید کرتے تھے اور وہ یہودی بنی اسرائیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایمان کی دعوت کرتے تھے ان کی نبوت کی تائید اور تصدیق کر کے تو یہ ہے جو کہا جا رہا ہے فرشتے نے خضر زکریہ علیہ السلام کو خوشکبری دی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک بیٹا ملے گا اور بیٹا کون ہوگا جو نبی ہوں گے سوائیدوں وحصورن سرداری اور مزرگی کی شان والے ہوں گے اور کمال درجے کے ذابط ہوں گے نبوت سے سرفراز ہوں گے اور سوالہین میں شمار کیا جائے اب نظر آیا دعا کیسے قبولی دعا کیسے شان سے قبولی جہاں کھڑے تھے جہاں کھڑے تھے وہی پر فرشتہ اسی وقت آیا اسی وقت اسی جگہ اولاد کی خوشکبری نہیں صرف اولاد کی بیٹے کی بیٹے کی نبوت کی بیٹے کے نیک ہونے کی بیٹے کے سوالے ہونے کی اور یہاں تک بیٹے کا نام بھی یحیٰ تجویز کر دیا گیا اور سورہ مریم میں آتا ہے کہ یہ نام ان سے پہلے کسی اور کا نہیں رکھا گیا تھا کہ سنداز میں قبول اسی جگہ اسی وقت بیٹا نبی نے ایک سوالے نام کے ساتھ بتا دیا گیا اب پتہ سلے دعا کیسے قبولی یہ دعا مقبول دعا ہے ٹرائیڈ دعا ہے سب سے پہلے تو یہ فلسفہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دعا شان سے قبول کیا ہوئی تھی نمبر ون نبی کی دعا تھی نبی کی دعا تھی تو دعائیں مانگنی ہیں تو کنسی مانگا کنسی مانگا کریں گے مسلون دعائیں قرآنی دعائیں کیونکہ یاد رکھئے کہ یہ مسلون دعائیں جامع ہوتی ہیں جامع ہوتی ہیں کامل اور مکمل ہوتی ہیں ہم تو دعا مانگتے ہیں نا تو ٹوٹی پوٹی سی مانگتے ہیں ہم بھی مانگ لیتے ہیں وہ ملتا تو پتا چلتا ہے اوہو یہ تو مانگا ہی نہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا نہیں نا چیز مانگتے ہیں وہ ملتی ہے تو پتا چلتا ہے یہ مانگی تھی اس کے ساتھ یہ بھی مانگنا ضروری تھا بس یہ مانگتے مانگتے زندگی گزر جاتی ہے ٹوٹی پوٹی نہ کس ردی دعائیں تیجہ جو قرآن کی اور مسلون دعائیں یہ جامع اور کامل اور کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہوتی ہیں نمبر وان دوسرے یہ ٹرائیڈ ہیں آزمودہ ہیں اللہ کے عش تک پہنچی نہیں ہیں بھئی نہیں دعا کرنے کی بجائے وہ دعا مانگیں جو اللہ کے عش سے ون وو ہو چکی ہے پہلے پھر دوسری بات جب ہم قرآنی اور مسلون دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا تو ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے کسے کسے مانگنے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں میں دعا مانگنا نہیں آتا دعا مانگنے نہیں آتا ہے تو بس قرآنی اور مسلون دعائیں سیکھنا شروع کریں میں خود ہی دعا مانگنا آ جائے گا اور پھر قرآنی اور مسلون دعائیں مانگنے کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کیا ہے یہ صرف دعا نہیں ہوگی قرآنی دعا مانگنے سے قرآن کی تلاوت کا عجر بھی مل رہا ہوگا مل رہا ہوگا نا ایک ایک لفظ پر ادھر ہم دعا مانگ رہے ہوں گے اور ادھر ہمیں ایک ایک لفظ پر دست دست نیکی کا عجر بھی مل رہا ہوگا اور مسنون دعا مانگنے سے اتباع سنت کا عجر مل رہا ہوگا کل ہی ہم نے پڑھا تھا سنت کا اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ایک تو یہ دعا اس لئے قبول ہوئی کہ یہ نبی کی دعا تھی تو اسے پتہ یہ دعا کیوں قبول ہوئی تھی کہ دعا بڑے یقین اور وسوخ سے کی گئی تھی بڑی پختہ ایمان کی حالت میں کی گئی تھی حضرت زکریہ نے جب دیکھا تھا نا یہ سارا کچھ تو ایمان بڑھ گیا تھا ایمان کی حالت میں یقین اور وسوخ کے ساتھ سورہ مریم میں آتا ہے دعا کرنے سے پہلے حضرت زکریہ نے کہا تھا اللہ تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں جب دعا یقین کے ساتھ ہو وسوخ کے ساتھ ہو اور یہ ایمان ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ دے گا وہ سنے گا وہ سمیح دعا ہے مجھے قالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا جب یقین سے دعا کی جاتی ہے نا تو وہ جھولی بھرتا ضرور ہے تو جب بندہ یقین اور وسوخ سے دعا کرتا ہے نا وہ دعا قبول ہوتی شک اور تردد پتہ نہیں اللہ دیتا بھی ہے کہ میں دے گا میں لے کے جاؤں گی اس کی سوال لی ہو لے کے جاؤں گی وہ بھرے گا جھولی وہ دینے پر قادر ہے دعا قبول ہوتی یہ قبولیت دعا کے دو نسخیں ہیں جو آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ دعا چار حالتوں کیلئے اس دعا کو اپنانا ہے اگر کوئی اپنے لیے نیک اولاد چاہتا ہے اپنے لیے نیک اولاد چاہتے ہیں دوسرا ضروری اپن ہے نا اولادوں کی اولادیں چاہتے ہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں مانگنا چاہتے ہیں تو بھی یہ مانگیں پھر اللہ نے اولادیں تو دیا لیکن ان کو سوالح بنانا چاہتے ہیں طویب و طاہر بنانا چاہتے ہیں پاک نیک سوالح بنانا چاہتے ہیں تو بھی مانگیں اور اولادوں کیلئے نیک طویب سوالح جو اور ازوار چاہتے ہیں بہو داماد دھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک سوالح بہو دے دے نیک دیندار داماد دے دے تب اچار موقعوں کے لیے اپنی اولادوں کی لیے اولادوں کی اولادوں کی لیے اولادوں کو نیک اور سوالح بنانے کے لیے یا اپنے اولادوں کے لیے نیک ازواج تلاش کرنے کی خواہش میں خود بھی اور لوگوں سے بھی متعرف کروائیں اس دعا کو یہ بہترین دعا ہے اور اس کو کہاں پڑھیں اس کو یاد کر لیں اور اپنی نماز میں اپنے تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو نعلوم ہے نا کہ سلام پھیرنے سے پہلے ربنا آتنا پڑھی جاتے یا ربی جعلی نقیم السلاح دی کی دعائیں پڑھتے ہیں قرآنی دعائیں چاہے فرض رکت ہے چاہے سنت ہے چاہے نفل ہے تینوں قسم کی نوازوں میں ہم سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں قرآنی اور مسلم دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو اس دعا کو وہاں رکھ لیجئے ربنا آتنا کے بعد یہ دعا کو شامل کر لیجئے اللہ ضروری قبول کرے گا انشاءاللہ اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی اور کمال درجہ کا ذابط ہوگا نبوت سے سرفراز ہوگا سوالحین میں شمار کیا جائے گا آیت نمبر 40 زکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کہاں سے ہوگا بھی تو بہت بوڑا ہو چکا ہو اور میری پیوی بھی بہنچ ہے اب دیکھیں کہ ایمان کی حالت ہمیشہ ایک جیسی تھوڑا رہتی ہے ایمان تو گھٹا بڑھتا رہتا ہے اب جب حضرت مریم کے وہ مجزاد دیکھے تھے تو ایمان ایک دعون سے بڑھ گیا تھا اور پھر بوڑا ہونا تو تب بھی پتا تھا بیوی کا بانچ ہونا تو تب بھی آت تھا لیکن جب خوشکبری مل گئی تو بس ایمان کی وہ قفیت نہیں تھی اس وقت تو پھر کنفیوزن اور پھر ڈاؤٹ آیا میری بیوی بانچ میں بھوڑا مجھے بچہ کیسے ہوگا بنا دعا کرنے سے پہلے یہ نہیں باتیں بتا تھی لیکن بس دعا یقین اور وسوخ اور ایمان سے کی تھی قبول ہو گئی بعد میں کچھ شک آ گیا میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے جو بندہ مانتا ہے وہ جھولی بھر دیتا ہے اللہ چاہتا ہے جو کرتا ہے عرز کیا مالک پھر کوئی نشانی مرے لئے مقرر کر دے یعنی میرے لئے کوئی نشانی ہو کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ کام ہونے والا ہے یا حمل ہو گیا ہے یا مجھے میرینہ اولاد میری بیوی کو پیدا ہونے والی ہے کہاں نشانی یہ ہے آیت نبو پاتیوان میں دیکھے اس کے دو معانی آئیں گے نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک کیا کرو گے اللہ تقلم الناز تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے اور دوسرا مطلب تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے اس تحرام میں کیا کرنا وَسْقُ الرَّبَّكَ كَفِيرًا وَسَّبِّحْ بِالْعَشِّي وَالْعِبْقَارِ تو جب تم بات کر سکو گے نہیں یا تم نے بات کرنی ہوگی نہیں اس وقت بھی قصر سے اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرنا اور اس کی تسبیح کرتے رہنا گویا اس آیت میں دو معانی مفسرین بتاتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ فرشتے نے اللہ کا حکم حضر زکریہ علیہ السلام کو پہنچایا تھا کہ نشانی جب بیوی کو حمل ٹھہر جائے گا اللہ کے حکم سے تو نشانی پہلی بات یہ بتائے گی کہ تین دن اللہ کے حکم سے نشانی کے طور پر حضر زکریہ کی زبان بندی ہو جائے گی تین دن تک ان سے قوت گویائی بولنے کی طاقت اور صلاحیت چھین لے جائے گی اور بیوی کے حمل کے ہونے پر تین دن پر علامت کے طور پر حضر زکریہ کی زبان بند اللہ کے حکم سے نشانی کے طور پر کر دے جائے گی تاکہ حضر زکریہ کو اور ان کی زوجہ کو پتہ چل جائے کہ اب چونکہ حضر زکریہ کی زبان بندی ہو گئے یہ علامت ہے ان کے حمل کے ہونے کی لیکن اس کے دہران بھی اللہ نے حکم دیا کہ جب اللہ کی حکم سے تین دن تک زبان بندی ہوگی تو بھی بول کے تو ذکر نہیں کر سکیں گے لیکن پھر بھی صبح شام کے عذکار اور پھر بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و سنا اصول کیا ہے نعمت کے ملنے پر نعمت کے ملنے پر رحمت شامل حال ہو کوئی تکلیف دکھ غم پریشانی کٹ جائے تو کیا کرنا ہے شکر کا طریقہ ذکر الہی ہر نعمت کے ملنے اور تکلیف کے چھٹنے پر اللہ کی حمد و سنا اس کی پاکی اس کی بزرگی اس کی بڑائی اس کی شان ذکر اور شکر یہ بالکل وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں فرمایا اِذَا جَا نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ تو کیا کریں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ وَبِّكْ کامیابیوں نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و سنا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب ازواج کو یہ پتا چلے کہ حمل ہو گیا ہے تو شکرانے کے طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام تین دن کے لیے چپ کا روزہ رکھیں تین دن کے لیے خاموشی اور چپ کا روزہ رکھیں آگے جا کر سورہ مریم میں بھی آپ بات دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے چپ کا روزہ رکھنے کا تصور موجود تھا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ کیسا ہے چپ کا نہیں کھانے پینے اور شہوت کا اور زبان کو کیا کرنا ہے چپنے رہنا لیکن کابو میں رکھنا ہے ایسے ہیں نا حدیث کیا کہتی ہے جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولا نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تو مسلمانوں کے لیے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ کا طریقہ یہ کہ ہم کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں لیکن بول سکتے ہیں لیکن بولنا کیسے ہے کنٹرول کر کے کونسا روزہ زیادہ مشکل ہے چپ والا روزہ یا بول کر زبان کو کنٹرول کرنے والا زوزہ بتھائیں جی ذرا سوچئے گا ان کا روزہ آسان تھا روزہ ہی چپ بولنا ہی نہیں ہے اور ہمارا یہ کہ بولنا تو ہے لیکن ذرا ضبط لسان سے بولنا ہے مجھے لگتا ہے یہ زیادہ مشکل آسمائش ہے اور زیادہ تربیت بھی اور زیادہ ٹریننگ کا ذریعہ بھی ہے بہرحال ان کی شریعت میں چپ کے روزہ کا تصور تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا کہ جب نعمت حمل ہوگی تو اس نعمت کی شکرانے کے طور پر شکرانے کے لیے روزے رکھے جائیں گے کوئی کیا بات ثابت ہوئی نعمتوں کے ملنے اور تکلیفوں کے اور غموں کے اور بیماریوں کے دور ہونے پر عبادات نفل روزے بھی اور شکرانے کے نوافل بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور یہ بالکل وہی ہے جو سورہ قوسر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا ہے اِنَّا تُوَائِنَا قَلْ قَوْسَر تو آپ کیا کریں فَسُولُّلُوا عَبِّكَ وَنْهَر نماز پڑھیں قربانی دیں جسمانی مالی عبادات ہے نعمتوں کے ملنے پر اور روزے کے ساتھ خاموشی کے روزے کے ساتھ آپ کا روزہ ہوگا آپ خود بھی صبح و شام ذکر کریں اور اشاروں سے اپنی قوم کے لوگوں کو جن کی طرف ایک نبی بھیجا جانے والا ان کو بھی کہیں کہ صبح و شام کا ذکر کریں اور ایک اور بات کیا سمجھا رہی ہیں صبح و شام کے اذکار صرف ہماری شریعت میں نہیں تھے پچھلی انبیاء کی شریعتوں میں بھی صبح و شام کے اذکار کا تذکرہ موجود ہے آیت نمبر فورٹی ٹو و اِس قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو چُنا گیا پک آٹ کیا گیا چُنے جانے والی عورت کو کہا جا رہا ہے کیسے چُنا گیا وَسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر چُنا گیا اس کی تشریح حدیث سے ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل عورتیں چار ہیں کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے پیرفیکٹ جن کے معاملات جن کی عطا جن کے اخلاق پھرش رکھتے مکمل تھے انہیں کوئی کمی نہیں دی کامل عورتیں چار ہیں میرا خیال ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی تھی نبوت صرف اصرف مردوں کو دی گئی تھی کیوں کیونکہ نبوت جس کو دی جاتی ہے اس کی جسمانی ذمہ داریاں بہت مشکل ہوتی ہیں ایک نبی کی مشکت بہت بھارے جسمانی مشکت طلب کرتی ہے نبوت کے ذمہ داری جنگیں سفر سیاہت دعوت تبلیغ دھوپ چھاؤں عورت کے بس کی بات نہیں ہے جس نے بچے پال لیں اور پیدائش اور حمل اور ذات تو عورتوں کو نبوت سے نہیں نوازا گیا ہاں عورتیں نبیوں کی ماں بھی تھی نبیوں کی بیویاں بھی تھی نبیوں کی بیٹیاں بھی تھی لیکن عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی لیکن چار عورتیں کامل تھی سب سے پہلی خاتون فرآن کی زوجہ حضرت آسیہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ام المومنین حضرت خریجت القبرہ اور ایک حدیث میں آپ نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کا نام لیا اور دوسری جگہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ کیا تو گویا لسٹ میں پانچ ہو گئے ایک حدیث میں حضرت فاطمہ کا نام ہے اوپر والی تین کے ساتھ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے تو گویا یہ فہرست پر دونوں حدیث کو ملا کر پانچ کامل عورتیں ان میں کون ہے حضرت مریم اور یہی تشریح ہے اس آیت کی وستفاقی اللہ نساء العالمین اللہ نے حضرت مریم کو چھنا تو جب ان کو چھن لیا تو ان کو اللہ نے کیا حکم دیا اور چھنے جانے کے بعد ان سے کیا ایکسپیکٹڈ تھا اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وَطَعَهَرَا کی پاک کر دیا اور پاکی وَطَعَهَرَت کا حکم دے دیا چھنے جانے والی بچی ہیں چھنے جانے والی عورتوں کے کرنے کے کام کیا ہیں اچھا آپ کچھ چھنے جانے والی بچیوں اور خواتین کو جانتے ہیں ہاں آپ کچھ بچیوں کو جانتے ہیں جن کو اللہ میں چھن لیا ان کی بستی ان کی برادری ان کے محلے ان کے شہروں میں سے ان کو چھن لیا بتائیں اب سمجھ بھی آ رہی ہے اور کچھ بھولی سی بھی بن رہی ہے جانتے ہیں نا بتائیں کیا آپ چھنے جانے والی میں سے نہیں ہیں ہے نا الحمدللہ وَمَا تَوْفِقِهِ اِلَّا بِاللَّا اللہ کی تحفیق کے بغیر ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے لیکن اللہ نے چنے تو ہی نا کیا خیال ہے چنے ہی کتنے لوگوں تک دعوت گئی کتنے لوگوں کو کالنگ گئی کتنے لوگوں کی میسیجز میں موبائلز گئے کتنے فیس بکس میں دعوت گئی میں آپ کو بتاؤں کہ لٹری اس کورس کی دعوت ہزاروں میں نہیں لاکھوں لوگوں تک گئی پاکستان نہیں پاکستان سے باہر بھی گئی کتنوں کو تحفیق دی کتنوں کو چنہ یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئے میری بیٹیاں اور یہ میرے آن لائن بٹھے ہوئے ویورز کتنے دو لاکھ پیج کی لائکس کے باوجود اللہ نے ان چنے جانے والوں کو تحفیق دی نا تو چنے جانے والے لوگوں کو پھر کیا کرنا ہے پہلا کام تو اہورہ کی باقی اور تحارت کا احتمام اللہ جس کو چن لیتا ہے اپنی خوران کی تعلیم کے لیے حدیث شریعت کے احقامات کے فہم اور تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے اور شاہد کے لیے دین کے خدمت کے لیے دعوت کے لیے جس کو پک آؤٹ کر لیتا ہے حضاعت کے لیے جس کو پک آؤٹ کر لیتا ہے اس کو پہلا احتمام کیا کرنا ہے اتطرور الشترال ایمان ساتھ اور کس کو پاک رکھنا ہے اپنے لباس کو گندگی سے گندگی سے نہ پاکی سے نہ جاسس سے اور کس سے لباس کو کس کس چیز سے پاک رکھنا ہے بہہائی سے بہہائی فہاشی اور یعنی لباس کو تقبر سے پاک رکھنا ہے دکھاوے اور ریا سے پاک رکھنا ہے شہرت کا لباس نہیں پہننا لباس کو غیر قوموں کی مشابہت سے پاک رکھنا ہے لباس کو مردوں کی مشابہت سے پاک رکھنا ہے اسراف ریا دکھاوہ نمود و نمائش تقبر غیر قوموں کی مشابہت اور مردوں کی مشابہت سے پاک رکھنا ہے لباس کو اچھا اپنے محول کو پاک رکھنا ہے میں ایسے تو نہیں آتا ہے وہ کوئی راپ پر گراوہ دیکھتی ہوں تو اس کو اٹھاتی ہوں کیوں اٹھاتی ہوں تاکہ ہماری تربیت ہو جائے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو ہم اپنے محول کو بھی ساف سترہ رکھیں محول اور انوائرمنٹ کبھی ہم پر اثر ہوتا ہے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے ضبط نگاہ اللہ نے قرآن میں سکایا یغدودنہ میں نبسوارہنہ دیکھو چنی جانے والی عورتوں اللہ نے قرآن میں تمہیں کہا ہے تمہاری نگاہ کسی ایسے منظر پر کسی ایسے سین پر موبائل میں دیکھ رہی ہو نیوز فیٹ میں آ گیا ویڈیو کلپ میں آ گیا ٹی وی کے اشتہار کے سکرین پر آ گیا سائن بورڈ کے اوپر آ گیا تمہاری نگاہ کسی ایسے منظر پر کسی ایسے جسم کے حصے پر جو تمہاری لئے دیکھنا جائز نہیں اپنی نگاہ کو جھکا لینا یہ نگاہوں کی پاکی ہے کانوں کو موسیقی حرام کانوں پاک رکھنا ہے اور دل کو کس سے پاک رکھنا ہے دل کے محاسبے کی تو بہت ہی بات ہوتی ہے نا راتوں کو کر رہے ہیں محاسبہ سونے سے پہلے کیا 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 چک کرنا ہے اپنے دل میں میرے دل میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں میں نے تو اتنی دفعہ بار بار ریپیٹ کرتی ہو کہ بس وہ رٹی ہو اور بس ہم پانچ منٹ دیکھیں اور اپنے آپ کو سکین کر لیں سب سے پہلی کیا چیز میرے دل میں کوئی تکبر تو نہیں ہے میرے دل میں کوئی حسد تو نہیں ہے میرے دل میں کسی رشتدار پیارے محبوب کے خلاف کوئی کینہ بغض کا دورت تو نہیں ہے اور مال کے ریلیٹر معاملات کے عورتے ہیں میرے دل میں ہرس حوص تمہ لالچ بخل تو نہیں ہے اور میرے دل میں حرام ناجائز چیزوں کی کوئی خواہشات آرزویں تمنایں تو نہیں ہے تو ان چیزوں کو پاک رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے چھونی جانے والی عورتوں کو آیت نمبر 40 تھی یا مریم و قنوطی اے مریم اللہ کی فرما بردار کو جا واحد معنیس کے لیے فیل عمر کی بہت پریکٹس ہے یہاں پہ آپ ترجمے میں یہاں پہنچ گئے ہیں فیل عمر کی واسجودی وارقی وقنوطی کتنی معنیس کی پریکٹس ہے فیل عمر کی واحد معنیس چھونی جانے والی عورتوں کو فرما بردار رہنا ہے کس کی برادری کی سہیلیوں کی کس کی پڑے لی غبی کی اپنے رب کی تو اللہ جن کو قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے لکھنے پریزنٹیشنیں دینے پیسٹ دینے کیلئے چنتا ہے ان کو کیا کرنا ہے کس کی فرما برداری کرنی ہے نفس کی شیطان کی کس کی کرنی ہے اللہ کی سمینا کے بعد اطوانہ کہنا ہے اور چونے جانے والیوں کو کیا کرنا ہے جو آج صبح میں نے کمی سنی واس جو دی کیا کرنا ہے جن کو اللہ چون لیتا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے ڈھائی بجے تک قرآن کے اور حدیث کے سیشنز کے لیے جن کو اللہ چون لیتا ہے ان کو کیا کرنا ہے نمازوں کو سستی اور قاہلی سے چھوڑنا ہے بتائیں فجر کی نماز میں سستی اور قاہلی سے بہانے تراشنے ہیں پھر پانچ سو دفعہ لکھنا ہے کہ آج کے بعد میں نماز میں کمی نہیں کروں گی بتائیں چونے جانے والی خواتین کو کیا کرنا ہے آپ کہیں گے خواتین کو کہہ رہی ہیں ہمیں تھوڑا کہہ رہی ہیں ہاں جی میں بچیوں کو بھی کہہ رہی ہوں حضرت مریم کیا تھی بچی ہی تو تھی ہاں نا کمانی بچی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ چونے جانے والیوں کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور وَسْجِوْدِ سجدہ ریز ہونا ہے نماز سجدہ 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 ریز ہونے کا مطلب ہے عملی طور پر بھی اللہ کے آگے جھک جھک جانا ہے وَرْقَعِينَ اَرْوَاقِعِينَ ہاں جی یہ کیا مطلب ہے چنی جانے والی بچیوں کو کیا کرنا ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا ہے کس کا جواز ہے خواتین کی باد جماعت نماز کا خواتین کی باد جماعت نماز کا جواز ہے خواتین کو مسجد میں بھی اور باد جماعت نماز کی اجازت ہی نہیں یہاں پہ چونی جانے والیوں کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھتی ہو تو اکیل یہ کیلی نہ پڑھنا اب آپ کو سمجھا ہے ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ باد جماعت نماز جب ہماری مسجد میں آزان ہوتی ہے اور مسجد نور میں آزان کی آواز گونچتی ہے تو باد جماعت کے لئے حاضر ہو جائیں کیونکہ اللہ چونی جانے والیوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں گی تو اکیلی اکیلی نہیں پڑھیں گی وَرِقَعِمَا الرَّاقَعِينَ مِل کے رقوب کے ساتھ رقوب کریں گے اور باد جماعت نماز پڑھیں گی باد جماعت نماز کا عجر کتنا ہے آج انشاءاللہ حدیث میں پڑھیں گے ایک حدیث میں 25 گناہ ایک حدیث میں 27 گناہ اللہ ہمیں محرومین میں نہ بنائے جب موقع ہے سخولت ہے آپ مسجد کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں تو اپنے آپ کو کیوں محروم کرتی ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کو شاید باقی زندگی میں کہیں مسجد میں باد جماعت نماز کی پانچ وقت سخولت نہیں ملے گی یہ سخولت آپ کو یہاں مل رہی ہے ہمارا یہ ہال ہمارا وہ بیسمنٹ کا ہال مسجد کا حصہ ہے آپ امام کے پیچھے ہوتی ہیں یہاں کی نماز باد جماعت مسجد میں نماز کے برابر ہے کیوں اپنے آپ کو آپ محروم رکھیں اللہ ہمیں ان محرومین میں نہ بنائے اور اللہ ہمیں فستہ بکل خیرات کر کے نماز میں لوٹ کے دور کے پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا اللہ نے تجھے چن لیا ہے پاکیز کی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لئے چن ہے تو جب چن ہے تو کیا کر اے مریم اپنے رب کی تاب فرمان بن کے رہے اس کے آگے سر بسجود ہو جاں اور جب بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جاں آیت نمبر فورٹی فور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب حیقل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ مریم کا سر پرس کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں جو میں ابتدا میں اس کو منشن کرنا بھول گئی تو اس کو آج کے لیسن کے ابتدا میں ان نوٹس کو ڈال لیجئے آیت نمبر 33 سے جب ہم نے شروع کیا تو یہ تمہین میں نے اس سے کل آپ کو تعریف میں بتایا تھا کہ چوتھے رکوع کے آغاز سے لے کر چھے میں رکوع تک آیت نمبر 33 سے آن ورڈز یہ وہ آیات ہیں جو نوہجری میں نازل ہوئیں نوہجری اِذَا جَا نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يُدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا کہ جب فتح آئے گی اور لوگ جاگ بر جاگ داخل ہو رہے ہوں گے فتح مکہ کے بعد نوہجری آم الوفود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ حاضر ہوتے تھے تو یہ نوہجری میں مدینہ کے قریب ہی ایک عیسائی ریاست تھی جس کا نام نجران کی ریاست تھا یہ نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان کا علاقہ تھا حجاز اور یمن کے درمیان یہ علاقہ تقریباً اس میں تہتر بستیاں تھی سیونٹی تری بستیاں تھی اس میں اور تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کی آبادی تھی جن میں سے اکثریت عیسائی تھے اور ان کے تین ان کے سربراہ تھے آقے برسید اور اس قفتین قسم کے لیڈرز تھے اور یہ جو نجران کی عیسائی ریاست ہے وہاں سے ایک وفد ان کے پادریوں اور ان کے سرداروں کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدت میں حاضر ہوا تھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا قرآن اور آپ کے دین میں ہمارے نبی اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا رائے ہیں تو نجران کے اس عیسائی وفد کے سوال کے جواب میں یہ ساری سورہ عالم ران کی آیات نازل کی گئی تھی اور اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو مجزانہ ولادت ہے اس کی روتادے اور اس کی حقیقت کو حق کی شکل میں بیان کر کے عیسائیوں کے سارے غلط تصورات اور عقائد کی نفی کر دی گئی تھی اب اس آیت نمبر فارٹی فور اب اس تفسیر پر واپس آ جائیے آیت نمبر فارٹی فور میں اللہ سبحانہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام کی قفالت ان کے گارڈین حضرت زکریہ علیہ السلام کیسے بنے وہ واقعہ بیان کیا جارے اصل میں سٹیٹ آف افیرز اور حالات کیا تھے ایک نیک بچی ماں نے دین کے لئے وقف کر دیا جس بچی کو اور وہ نیک ہے سوالے ہیں عبادت گزار ہے پردہ دار ہے اور پھر یہ خبریں بھی پھیل رہی ہیں کہ جنت کے پھل بھی آ رہے ہیں تو ایسی بچی کا گارڈین بننا اور ایسی بچی کا قفیل بننا یہ بیتر مقدس کے سارے مجاور جوتے ہیں سب کی خواہش تھی کہ ہم اس کی قفالت کریں ہم مریم کے گارڈین بن جائے جو سارے حیقل سلمانی کے اور بیتر مقدس کے جو سارے خادم اور مجاور تھے سب کی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ ہم بن جائیں اور حضرت زکریہ نہ بنیں لیکن اللہ کیا چاہتا تھا اللہ چاہتا تھا کہ حضرت زکریہ کو کتالف ملے ہوتا کیا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اب یہ جو حیقل کے مجاور ہیں نا انہوں نے بڑی ٹیڑی سی اور اُلٹی سی اور ناممکن سی شرط لگا دی حضرت زکریہ کو کہانی میں سے نکالنے کے لیے انہوں نے کلٹی سی شرط لگائی انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون حضرت مریم کا کفیل بنے گا ہم قرآن دازی کر لیتے ہیں قرآن دازی کی جو حضرت زکریہ کا نام آگیا انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے ہم کیا کرتے ہم سب اپنی اپنی کلمیں پھینکتے آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کلم کر دلات ہوتی تھی لکڑی کے لوگ کانے کی کلمیں ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی بہر رہا ہے یہ نہر کا یا دریہی کا یا جو پانی بہر ہے ہم سب اپنی اپنی کلمیں اس میں پھینکتے ہیں اور جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنے لگے گی وہ شخص حضرت مریم کی کفالت کرے گا اب قرآن دازی میں بھی اللہ کی حکم سے حضرت زکریہ کا نام نکلا اب جب انہوں نے قلمیں پھینکی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی قلم ہم اللہ کے حکم سے پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنے لگے اور یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سب کی مرضیوں پر غالب آئی اور وہ حضرت زکریہ جو خالو بھی تھے جو لاعولاد بھی تھے جو نبی بھی تھے اور بہترین قفالت اور گارڈینشپ کر بھی سکتے تھے ان کی قفالت کا حق حضرت زکریہ کو مل گیا تو یہ اس کی روداد ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب حیقل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ مریم کا سر پر اس کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا آیت نمبر 45 اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے ان اللہ یبشر کی بے قلمات من اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے یہ اللہ کا فرمان قلمت اللہ کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قلمت اللہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت مریم بن بیاہی قماری تھی بن باپ کے ان کو حمل ہوا تھا ان کا کوئی شہر نہیں تھا بن باپ کے حمل ہوا اور ہوا اللہ کے قلمہ کن کے مجزے تھے اللہ کا قلمہ کن کیا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کہتا ہے قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن وہ اس چیز کیلئے قُن کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ کے قلمہ کن سے حضرت مریم کو حمل تھا رہا تھا اس لئے ان کو قلمت اللہ کہا جاتا ہے تو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادف کی خوشکبری دی اور ساتھ ہی کیا کہا اسم ہو مسیح ہو عیسیٰ بن مریم کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں بھی لیا گیا ہے عیسیٰ ابن مریم ہی کہا گیا ہے یہ بات اس بات کی گواہی اور ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا گیا تھا ان کا کوئی باپ نہیں تھا اگر ان کا کوئی باپ ہوتا تو ان کو اپنے والد کے نام کے ساتھ منصوب کیا جاتا کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود حکم دیا ہے سورہ احضاب کے بالکل ابتداء میں فرمایا گیا ہے اُدْعُوْهُمْ لِعَابَائِهِمْ کہ تم لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو سورہ احضاب میں اللہ کا واضح حکم ہے کہ تم لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے حقیقی باپوں کے نام سے یہ لے پالک اڈاپٹڈ بچوں کے لئے حکم دیا جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد ہوتے تو ان کو ان کے نام سے منصوب کیا جاتا تو جب قرآن میں بارہا عیسیٰ ابن مریم ہی کہا جاتا ہے تو یہ واضح ثبوت ہے کہ وہ بن باپ کے پیتا ہوئے تھے مجزانہ طور پر ان کا نام مسیح بتایا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے اور اس کی تین وجہات اکثر تفاصیل میں بتا ہو جاتی ہیں پہلی وجہ مسیح مسح سے ہے مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھ ملنا ہاتھ ملنا مسح کرنا بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ جب ان کی بستی میں کوئی شخص بڑا معزز اور باعزت سمجھا جاتا تھا وہ کسی کا بہت اعترام یا عدب کرتے تھے اس کو معزز سمجھتے تھے تو اس شخص کو ایک اتنشست پر ایک تخت پر بٹھاتے تھے اور تخت پر بٹھانے کے بعد اس کے سر میں تیل کی کپی ڈال کے اس پر مسح کرتے تھے اور یہ کرنا ان کے نزدیک اس بات کا اظہار تھا کہ ہم اس کی عزت اور اس کے شراف کو تقسیم کرتے ہیں کسی شخص کو جب بڑی پروٹوکول اور عزت دیتے تھے تو اس کو تخت پر بٹھا کے اس کے سر کے اوپر تیل کی کپی ڈال کے مسح کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ یہ کرتے تھے دوسرا مسح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسح کا موجزہ دیا تھا ابھی آگے تذکر آئے گا وہ وہ شخص جو پیدائشی طور پر اندھا اور نابینہ ہوتا تھا قرآن میں آتا ہے مادرزاد اندھا کنجینٹلی بلائنڈ کی آنکھوں پہ جب ہاتھ پھیرتے اور مسح کرتے تھے تو اس کی بنائی لاٹ آتی تھی پھر کور یا برس کے مریض کے کھال کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی کھال یا اس کی سکن ٹھیک ہو جا دی یہ ابھی آئے گا آگے موجزات میں تو یہ وہ شفا کے موجزے ان کو مسح کے ساتھ دیئے گئے تھے اور مسیح سیاحت سے بھی ہے سیاحت کرنے والا چلنے پھرنے سفر کرنے والا سیاحت کرنے والا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سفر اور سیاحت کر کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا اس لیے ان کو بہت زیادہ سیاحت اور سفر کرنے والا مسیح کے قر پکارا گیا اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا اور کیا کریں گے یقلم الناس فی المہدی وقحلم ومن السالہین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ اور علامتیں دو علامتیں وہ گہوارے یعنی ماں کی گود میں مخدی مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو یہ گہوارہ ماں کی گود میں بھی بات کریں گے وقحلم اور قحولت کی عمر میں بھی بات کریں گے ماں کی گود میں بات کرنا سورہ مریم میں ہم وضاحت سے پڑھیں گے کہ جب حضرت مریم کماری بچی وضا حمل اور ڈیلیوری کے بعد ایک بچہ گوب میں لے کے بستی میں چھپ کا روزہ رکھ کے داخل ہوئی تھی اللہ نے کہا تھا کہ تو چھپ رہنا اور اگر کوئی پوچھے تو کہو کہ میں نے رحمان کیلئے نظر مانی اور میں بات نہیں کروں گی تو جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچہ کان سے آ گیا تیرا تو باپ بھی گناہ گائمی تھا تیری تو ماں بھی پاپی نہیں تھی لہنہ بچی کے طرف اشارہ کیا تھا پھر بچہ بول اٹھا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تو یہ ماں کی گود میں بولنے کا مجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی کے طور پر ماں کی پاک دامنی اور اپنی نبوت کے اعلان دونوں چیزوں کے لئے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بات کرنے کی صلاحیت دی تھی اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے صرف تین بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا یہ تین بچے کونسے ہیں ایک عیسیٰ ابنی مریم دوسرا بچہ وضاعت حدیث میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر دودھ پلا رہی تھی کہ اس کے سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان خوبصورت مالدار نوجوان اپنے آلہ عربی نسل کے گھوڑے پر اکڑتا ہوا فخر کرتا ہوا وہ سوار گزرا بات سمینا ہی ماں کی گود میں بچہ ہے دودھ پی رہے اور ماں کے سامنے سے ایک قڑیل نوجوان خوبصورت بھی ہے مالدار بھی ہے آلہ عربی نسل کے گھوڑے کے اوپر بڑے فخر سے جا رہے ہیں ماں نے فورا نے دعا کی الہی میرے بیٹے کو ایسا بنا دیجئے حدیث میں آتا ہے بچہ نے دودھ چھوڑا اور کہا الہی مجھے ایسا نہ بنائیو مجھے ایسا نہ بنائیو پھر کہتے ہیں کہ ایک اور شخص ایک غلام اوچھا بھی دو پی رہا تھا ایک غلام اس کو لوگ مار رہے تھے مار رہے تھے پیٹ رہے تھے گھسیٹ رہے تھے مظلوم اور مجبور سا بچارہ غلام ماں نے کہا الہی میرے بیٹے کو ایسا نہ منائیو بچے نے دودھ چھوڑ کے کہا الہی مجھے اس کی بنسبت ایسا بنا دیجئے کہ مطلب اگر میرے پاس زندگی کی دو آپشنز ہوں تو بچے نے کس کو توجہ دی ظالم ہونے کی بجائے مظلوم ہونے کا متقدر ہونے کی بجائے آجز ہونے کو گھنانڈ کی بجائے آجزی کو اور مالدار ہونے کی بجائے فقر اور مسکینی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے الہی مجھے مسکین رکھنا الہی مجھے مسکین رکھنا مسکین افات کرنا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حساب کرنا پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیونکہ قیامت کے دن مسکین امیروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے بھی نعمتیں تھوڑی ہیں حساب بھی چھوٹا ہوگا اللہ ہمہا سبنا حساب بھی سیرا یہ دوسرا بچہ حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اس نے ماں کی گود میں بات کی تیسرا بچہ جریج واقعہ جریج کا آتا ہے جریج بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور یہ بہت عبادت گزار تھا میں ایک سوال عبادت گزار ایک دن اپنے ہجرے میں کھڑاو کے عبادت کر رہا تھا نماز پار رہا تھا اس کی ماں دیندار نہیں تھی ماں مشرقہ تھی ظاہرہ مشرقہ ماں کو بیٹے کی عبادت اچھی نہیں لگتی تھی یہ ہر وقت کھڑا نفل پڑتا رہتے ہیں ماں مشرقہ تھی جریج جب نفل پڑا تھا اپنے عبادت خانے میں اپنی محراب میں تو ماں نے بیٹے کو بکارا نماز کے وجہ سے بیٹے نے ماں کا جواب نہیں دیا ماں خفا ہوئی اور ماں نے کیا کہا ماں نے کہا اللہ ترہا ماتھا کسی بدکردار عورت کے ساتھ لگے یعنی تیرے پلے کو بدکار عورت پڑے اور کچھ دنوں کے بعد جو اس بستی کی سب سے فاہشہ عورت تھی جو سب سے بدکار زانیہ فاہشہ عورت تھی وہ جریج کے پاس آئی اور اس نے جریج کو بدکاری کی دعوت تھی جریج کا جواب وہی تھا جو مسلم کی حدیث میں آنا کہ جو سات لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں سے ہوں گی ان میں سے ایک عورت ایک کونسا ہوگا جس کو ایک خوبصورت مالدار عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے متقی پریزگار باہیا تو جریج نے جواب دیا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے یہ اپنے معاشرے کی بڑی مشہور زانیہ تھی اس کو بڑا غصہ آیا یہ پھر ایک چرواہے کے پاس گئی اور چرواہے کے ساتھ اس نے زنا کیا جس سے اس کو حمل ہوا اور جب اس زانیہ کو حمل ہوا اور بچہ ہوا تو اس نے جریج سے انتقام لینے کیلئے وہ بچہ جریج کے سر پہ تھوک دیا یعنی اس فاہشہ نے کیا کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے جریج کا ہے اب بستی کے لوگ جو پہلے جریج کے خلاف تھے انہیں تو ملکہ چاہیئے تھا وہ سارے بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے انہوں نے جریج کو مارا پیٹا مطلب تو اتنا عبادت گزار بنتا ہے اور یہ ترے قصب ہیں اور یہ ترے چلن ہیں انہوں نے جریج کو مارا پیٹا اس کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا جب جریج پر اتنا ظلم ہو رہا تھا تو وہ نماز کے لئے کھڑا ہو گیا ان نماز کو بثی و حزنی اللہ میرا رونا دھونا تو اللہ کی طرف ہے اور پھر دیکھ لیجی حاجت کے نوافل کا تصور ہے کی نہیں جو روی نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ صبر یہ تقویٰ یہ پرحیزگاری یہ حیاداری اتنی پسند آئی کہ اللہ کے حکم سے وہ بچہ اس زانیہ کی گود میں بولا اور اس نے اپنے حقیقی چرواہ باپ کا نام لیا اور جریج کی برات ہو گئی جب بستی کے لوگوں نے اس بچے کو مجزانہ طریقے سے جریج کے حق میں بولتے ہوئے دیکھا تو وہ جریج سے بڑے متاثر ہوئے اور وہ بھاگے بھاگے جریج کے پاس آئے اور جریج سے معافی مانگی کہ مطلب ہم نے تو تجھے بدکار سمجھ کے مارا پیٹا تھا تو رہا عبادت کھانا توڑا تھا ہمیں معاف کر دے انہوں نے جریج سے اپنی ذاتی اور زم کی معافی مانگی اور جریج کو کیا کہا کہ اگر تو چاہے تو اب ہم تجھے سونے کا عبادت کھانا بنا دے یعنی جو ہم نے ظلم کیا نا اس کو انڈو کرنے کے لیے اب نا ہم تمہیں سونے کا عبادت کھانا بنا دیتے ہیں متقیوں کے دلوں میں دنیا کی معبت ہوتی کوئی نہیں جریج نے کیا کہا جریج نے کہا مجھے سونے کے عبادت کھانے کی کوئی طلب نہیں ہے بس میری مدد کر کے میرا مٹی کا چبوترہ پھر بنوا دو تو یہ تین بچے تھے جن کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہاں بولے تھے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِي وَقَحْلًا اور قہولت کی عمر میں بھی عزت عیسیٰ علیہ السلام کا کہا جا رہا ہے کہ وہ قہولت کی عمر میں بھی بات کریں گے قہولت کی عمر کونسی عمر ہے آپ کو معلوم ہے اردو، انگریزی، فرنچ، اٹالین، جرمن ساری زبانوں میں عمر کے تین حصے ہوتے ہیں بچپن، پھر جوانی، پھر قہولت عمر کے تین حصے ہیں چائلڈھوٹ، یوت اور اولڈ ایج یہی تین حصے ہوتے ہیں لیکن عروی زبان میں عمر کے چار حصے ہوتے ہیں بلوغ سے پہلے بچپن بلوغ سے لے کے تیس سال تک جوانی جوانی کب تک ہوتی ہے؟ تیس سال تک اور تیس سال سے ساتھ یا پیسٹھ سال تک قہولت اور پھر ساتھ یا پیسٹھ سال سے آگے بڑھاپا سمجھائے؟ عربی زبان میں چار عمر کے حصے ہیں بچپن، جوانی، قہولت، بڑھاپا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں قرآن میں پتا چلتا ہے کہ سولی کا واقعہ ہوا اور پھر اللہ نے رافع کا و متوفی کا اٹھا لیا تھا اسمانوں پر یہ تقریباً بتیس تیس سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا تو جب قرآن میں یہاں یا اس کے علاوہ اور کچھ اسے ملتی جلتی آیات میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قہولت کی عمر میں لوگوں سے بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے قہولت کی عمر سے پہلے تو ان کو اٹھا لیا گیا تھا تیس سال میں تو ان کو اٹھا لیا گیا تھا تو قہولت میں تو وہ رہی نہیں یہاں پہ تو پھر قہولت میں کیسے بات کریں گے یہاں پہ بھی آئیں اس کے علاوہ بھی قرآن میں یہ آیت موجود ہے تو یہ قہولت میں بات کرنے کے حوالے سے یہ ایک تصور حدیث میں واضح طور پر پشنگ ہوئی ہے مزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے پہلے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ علامات قیامت ہیں علامات قبرہ ہیں صغرہ تو سب ہو چکی ہیں علامات قبرہ وہ بڑی بڑی علامات ہیں جو امام مہدی کے بعد آتی چلی جائیں گی نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے یہ علامات قبرہ میں سے ایک ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے قرآن سے اس کا جواز ہے اور یہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق دمیسکس سیریا کا کیاپٹل سٹی دمشق یا دمیسکس مصفید منارے والی مسجد موجود ہے دمیسکس میں The White Minerate Mosque of Damascus آپ لکھیں آپ کو مل جائے گی دمشق کی سفید منارے والی مسجد پر حضرت ایس صاحب نے مریم کا نزول ہوگا وہ تیتیس چانٹی سال کی عمر گندھنی رنگ لنبے بال دونوں کندھوں پر بال اور اسے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے زرد لباس پہنے ہوں گے ان کے دونوں طرف فرشتوں پر فرشتوں کے کندھوں پر ان کا ہاتھ ہوگا وہ اتریں گے فجر کی نماز کی آزان اور اقامت پکاری جا چکی ہوگی مسلمانوں کے امام امامت کے لیے کھڑے ہوں گے حضرت ایس صاحب کو آتے ہوئے ان کے حولیے سے پلچانیں گے اور مسلمانوں کے امام پیچھے ہٹیں گے حضرت ایس صاحب اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور مسلمانوں کے امام کے پیچھے ہی نماز عطا کریں گے مطلب کیا ہوگا حضرت ایس صاحب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے تمام عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے صلیب توڑ دی جائے گے اور پھر امام مہدی کے ساتھ دجال کا تعاقب اس کا قتل اور پھر یہ خودیوں کو قتل کرنا تو یہ نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی اس آیت سے اور اس صحیح حدیث سے اس کا جواز ہے یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا میچے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگا جواب میں لہا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے فرشتہ نے اپنے سلسلہ قلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا پرات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا گویا ساری خوشخبریاں اور پیشنگوئیاں حضرت مریم علیہ السلام کو حمل کے خطے ہوئے ہی کماری بچی کو آنے والے بیٹے کے حوالے سے بتا دی گئے یہ جو آیت نمبر 49 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا انجیل تو وہ کتاب ہے الہمی کتاب جو حضرت عیسیٰ پر نازل کی گئی لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا حفظ بھی تھا حافظ تورات تھے اور یہ حفظ تورات ان کی دعوت اور تبلیغ میں بڑا موثر ذریعہ بنتا تھا جب وہ یہودیوں کو بنی اسرائیل کو اللہ اور انجیل اور حضرت عیسیٰ پر امام لانے کی دعوت دیتے تھے اور وہ ان کا انکار کرتے تھے یہودی عالم بھی انکار کرتے تھے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بستی کے چراہوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور چراہوں میں کھڑے ہو کر ان کو تورات کی آیات کا حوالہ دے کر بات سمجھاتے تھے تمہیں آئی یہ بات کیونکہ تورات کے حافظ تھے نا تو تورات کے حمل جب ان کی دعوت کا انکار کرتے تھے تو ان کو تورات کی آیات اور تورات کی الفاظ میں ان کو لا جواب کرتے تھے تو یہ ان کی شخصیت کا روپ تھا تورات کے حفظ کی بنیاد پر اچھا وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا اب یہاں سے آگے کچھ مجزات کا تذکرہ ہے جو اللہ کی حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے نبیہ کو مجزات ان کے دور کے حالات کے مطابق دیا جاتے تھے حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا تو ان کو تلسماتی ماجیکل مریکلز دیئے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ٹب میڈیسن اور ٹب کا دور دور آتا تو اس لیے ان کو یہ شفا اور ٹب بھی موجزات دیئے گئے اچھا پہ بحیثیت آئے تو انہوں نے کہا نبی آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ کیا غور سے پڑھیں بِعِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے نبیوں کے پاس موزاد تھے لیکن یہ موزاد نبیوں نے اپنے اپنی کسی کوشش محنت یا صحیح یا ایفرٹ سے نہیں یہ خالصتاً اللہ کے حکم سے دیئے گئے تھے میں اس کے حکم سے مادرزاد اندھے مادرزاد اندھا کس کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر نابینا ہو کنجینٹلی بلائنڈ پیدائشی نابینا کو وہ آنکھوں پہ ہاتھ مارتے تھے اور اس کی بنا ہی لوٹ آتی تھی کوڑی کا مرض جو لپرسی کوڑ کے جو مرض میں مبتلاتے ہیں ان کے سکن کے اوپر ان کی خال کے اوپر بہت وہ آبلے بن جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خال کے اوپر جب ہاتھ پیٹتے تھے تو ان کو شفاں ہو جاتی تھی اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں مردے پر ہاتھ پیٹتے تھے اور پھونک پاتے تھے تو مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا میں تمہیں بتاتی ہوں تم کیا کھاتے ہو لوگ ان کے پاس آتے تھے تو حضرت عیسیٰ ان کو بتا دیتے تھے تمہارے گھروں میں کھانا کونسہ پڑا بھائیں اور تم کیا کھا کے آئے ہو تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا زخیرہ کر کے رکھتے ہو اس میں کافی نشانی ہوں اگر تم ایمان لانے والے ہو اور میں اس تعلیم اور اس حدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تارات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لہٰذا تم اسے کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے عیسائیوں کے جو غلط تصورات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے ان باتوں سے ان تمام غلط اقائد کی نفی کر دی گئی جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کیا کہا آیت نمبر فیفٹی ٹو بہت دیر دعوت ہوتی رہی تبلیغ کرتے رہے بولاتے رہے لیکن لوگ نہیں مانتے تھے پھر فائنلی انہوں نے کہا من انسواری ان اللہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں تم میں سے کون ہے جو اللہ کے کام میں اس دین کی اشاعت میں اور ان دین کی تعلیمات کے نفاظ میں میری مدد کرے جب انہوں نے کہا من انسواری ان اللہ تو جواب کس نے دیا ہواری ہے اوڑا ہواری کون تھے کچھ مغفرین لکھتے ہیں کہ ہواری سے مداد مددگار ہیں ہیلپرز مددگار سپورٹرز ہیلپرز مدد کرنے والے اور کچھ یہ بھی وضاحت تفسیر میں آتی ہے ہاں واؤ را سے مراد سفید وائٹ ہواری کچھ دھوبی کچھ دھوبی پیشے کے لوگ تھے جو لوگوں کے کپڑوں کو دھوکے سفید اور اجلا کر دیتے تھے تو یہ بستی کے دھوبیوں کا گروہ تھا اکثر روایات میں ان کی تعداد بیس بتائی گئی ہے یہ بیس معاون بیس مددگار یا بیس دھوبیوں کے لوگ انہوں نے کیا کہا تھا نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان ہواریوں کی ادا ان ہواریوں کا جواب ان کی ریسپانس اور ان کی سرگرمی بڑی پسند آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اززہروین سورہ عالمران میں قیامت تک کے لئے چھوڑ دیا اللہ کو ان کے کونسی ادا کونسا رویہ کونسا انداز کونسی سرگرمی اور اٹیوٹی اتنی پسند آگئی تھی کہ اللہ نے رہ دی دنیا تک سورہ عالمران کی آیت میں ان کے جملے کوٹ کر دی اور ان کے ذکر خیر قوانت تک کے لئے جاری کر دیا یہ کیا انداز ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر جاری رہے اور ہمارے رویہ اللہ سبحانہ تعالی کو رازی کر دیں اور مللہ کے محبوب اور پسندید بندوں کی سب میں شامل ہو جائے تو یہ رویہ دیکھنا ضروری کیا تا رویہ نبی نے کہا دین کی دعوت دین کی اشاہ دین کی خدمت میں کوئی میرا کیلو کال یا پرسپونمنٹ یا دہانے تراشے انہوں نے کہا تھا من انسواری اللہ کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا نحن انسوار اللہ یہ ادا اللہ کو پسند اصول کیا ملتا ہے ہمیں بھی ہماری زندگی میں کسی وقت کہیں سے اپنا پر آیا دوست جانا ان جانا ہمیں کہے آؤ دین کے اس کام میں میری خدمت کرو دین کی اس دعوت میں اس تبلیغ میں اس اشارت میں اس نفاظ میں اس تعلیم میں آؤ میری مدد کرو تو ہمیں کیا کہنا ہے بتائیں اگر میں آپ کو کل کہوں من انسواری اللہ تو کیا جواب دیں گی بس ایسا رکھا بھی کہا اتی تھوڑی سے لوگ میں آپ کو کہوں گی من انسواری اللہ تو کیا کہیں گی ارے ایسے بولیں کہ ان لوگوں کو بھی سنائی دیں من انسواری اللہ اللہ ہمیں انسوار بنا دے وہ مدینہ کے لوگ بھی انساری بنے تھے اور یہ بھی عزت عیسیٰ کے انسار بنے تھے تو اللہ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا تھا اللہ ہمیں دین کی اشاعت میں تبلیغ میں اپنے تن من دھن اوقات صلاحیتیں معاونت کے لئے پیش کرنے کی توفیق اطاف اور اللہ جو پیش کرے اس کو قبول فرمائے انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان دیا ہے اور رسول کی پیروی قبول کی ہے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اللہ کو ان کی اداب پسند آئی تھی مدد کی پکار پر لبیت کہا تھا سننے والوں کی دعوت کو قبول کیا تھا اللہ کے آگے سر تسلیم جھکا دیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ حبال سم کی اطاعت اور پیروی کی تھی یہ کام کرنے والے اللہ کے مقبول منظور نظر محبوب بن جاتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے رکو نمبر چھے آیت نمبر فیفٹی فائیو وَإِسْ قَالَ اللَّهُ يَا عیسی جب اللہ نے کہا کہ اے عیسی یہ کیا ہوا بنی اسرائیل اپنی تدبیریں کرنے لگے کونسی تدبیریں کرنے لگے جناب یہ کیا ہوا اصل میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور حکمران اور سلطنت کے نمائندے ان سے ڈرکتے نہیں تھے پھر جب بیس ساتھی ہلپر اور سپورٹر بن گئے تو میں نے آپ کو بتانا کہ ایمان کی بڑی طاقت ہوتی مومن کا بڑا روب اور حربت ہوتی ایک اکیلہ دو یارہ یہ تو بیس ہو گئے تھے تو جو آیان سلطنت اور حکمران پھر ان سے ڈرنے لگے تھے اور ان کے خلاف سازش ہو گئی حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی لگائے گئے تھے وہ دو تھے حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی کی سزا جو تجویز کی گئی تھی دو الزامات کی بنیاد پر ایک الزام یہ تھا کہ وہ ریاست کی بغاوت کر رہے تھے وہ ریاست کے باغی بن گئے تھے اور دوسرا الزام دوسرا الزام یہ تھا کہ وہ آبائی نبیوں کے پیروکاروں کو تیروریسٹ کہا جاتے ان کو بھی کہا گیا تھا یہ تیروریسٹ ہیں یہ فسادی ہیں یہ باغی ہیں اور ان کو کہا گیا کہ یہ مرتض ان دو گناہوں اور الزامات کے پیش نظر جو حاکم وقت ہے انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے سولی کی سزا تجویز کر دی اس سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کو جب خطرہ لگا تھا تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر غاروں میں پناہ گزی ہو گئے تھے جان مان لزہ تابری چھپانے کے لیے یہ غاروں میں چھپ گئے تھے اب جب ان کی تلاش ہوئی تو انہی بیس لوگوں میں یہ جو اللہ کہہ رہا نا مکر مکر اللہ واللہ خیر والماء کری یہ میں آپ کو اس کی روط بتا دی کہ اللہ نے کیسے اپنا معاملہ کر کے ان کو اٹھا لیا تھا سوری کی سزا تجویز ہو گئی ان کو تلاش کرنے لگے یہ جو بیس ہواری تھے ان ساتھیوں اور ان ہواری میں سے ایک کالی بھیڑ نکلی ایک آسپین کا سامپ غدار نکلا اس کا نام اکثر کتابوں میں تیتلا نوس بتایا جاتے یہ تیتلا نوس نامی شخص اس نے آکے مخوری کر دی کہ حضرت عیسیٰ کہا چھپے ہیں اللہ کی حکم سے کیا ہوا اللہ کی حکم سے دو باتیں آتی ہیں ایک روداد میں تو یہ لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو میر جعفر بنا تھا اور میر صادق بن کے مخبری کی تھی نا جس نے اس آستین کے سامپ کو سزا کچھ ایسیٰ دی گئی تھی کہ اس کا چہرہ بدے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا کر دیا گیا اللہ کے حکم سے اس مخبر کی شکل حضرت عیسیٰ اس کو بہت زولی جڑا دیا اور یہاں کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک فوجی سپاہی تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لاتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں بڑی بہترین غستاخی کرتا تھا تو اللہ کے حکم سے اس غستاخ رسول عیسیٰ علیہ السلام کی شبی اور شکل کو بدل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کا بنایا گیا تھا اور باقی فوجیوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام پکڑ کے اس کو سولی چڑھا دیا تو گویا ایک شخص سولی چڑھا گیا تھا میں مکر اللہ تھا اللہ کے حوالے سے کسی اور کی شکل کو بدل کے عیسیٰ علیہ السلام کی شبی کے مطابق کر حکومت وقت میں اس کو سولی چڑھا یا اور عیسائی لوگوں کا یہ تصور تھا کہ کس کو سولی چڑھا یا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھایا گیا تھا یہ اللہ کا مکر تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی جگہ کسی اور کو سولی چڑھوا دیا اور اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور میں تجھے پورے کا پورا اپنی طرف اٹھا لوں گا جسم اور لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کا بار رافیو کا جسم عروض سمیت انسان اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا اور پھر قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے ان کو پھر اتار آ جائے گا میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا کنہوں نے یہودیوں نے اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے اور ان کے گندے محول سے ان کے ساتھ رہنے سے میں تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اور حقیقت ایسے ابھی بھی سب سے بڑا دین کون سے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی اور عیسائیوں کو یہودیوں کے اوپر بالا دستی ہے اللہ نے قرآن میں کہا جنہوں نے تجھے نہیں مانا یہودیوں پر جنہوں نے تجھے مانا عیسائیوں کو میں یہودیوں پر بالا دستی دوں گا اور آج بھی یہی حالات ہماری زمین پر ہیں اگر آج یہودیوں کی ایک ریاست اسرائی موجود ہے تو یہ بھی عیسائیوں ہی کی پارٹرنائزیشن پر بنی تھی ساری دنیا میں پتر پتر ہوئے یہودیوں کو عیسائیوں نے جمع کر کے اسرائیل کی ریاست میں جمع کیا فلسطین کے خطہ میں مسلمانوں کے سینوں پر مون دلنے اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لئے لیکن آج بھی یہودیوں پر عیسائیوں کی بالا دستی قائم ہے پھر سب تم کو آخر میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا یا اختیار کیا ہے انہیں ان کے عجر پورے پورے دیے جائیں گے اور خوب جان لیں کہ ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا یہ آیات اور حکمت سے لبریست تذکریں ہیں جو خمت میں سنا رہی ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کیسی ہے اللہ نے اسے نکٹی سے پیدا یونیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ان کی بن باپ مجزانہ ولادت کی بنیاد پر ان کو پہلے اللہ کا پیٹا اور پھر اللہ بنایا اسی بنیاد پر رہایا تھا بن باپ کے پیدا ہوئے تو مجزہ مجزہ تو قلمت اللہ ہے روح اللہ ہے روح اللہ سے ان کو ابن اللہ اور ابن اللہ سے ان کو اللہ بنایا تو اللہ نے یہ بتا رہے کہ دیکھو تمہارے نبی تو بن باپ کی پیدا ہوئے تھے اور تم نے اللہ بنا دیا حضرت عیسیٰ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے تو ان کو تو اللہ کسی نے نہیں بنایا عیسائیوں کے غلط عقیدے کی نفی اور تبدید کر کے اللہ کی طاقت اور قدرت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے آدم علیہ السلام کی مثال یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو شک کرتے ہیں اب جب ساری حقیقت بتا دی گئے کہ حضرت حضرت مریم کیسے پیدا ہوئے تھے عیسائی جو نجران کہتے ہیں انہوں نے سب سنا اور یہ حق تھا اٹھا لیا جانا سولی نہ چرھایا جانا اس کے باوجود وہ مان نہیں رہتے نجران کے عیسائی مان نہیں رہتے اب جب نبی صلی اللہ وآلہ نے حقیقت بتا رہتے وہ جب دو لوگوں یا دو گروہوں اور فریقوں یا پارٹیز کے درمیان اختلاف رائے ہو اختلاف رائے ہے ایک شخص کہہ رہے بات دوسرے بات دوسرے شخص دوسری بات کہہ رہے اور دوسرے دونوں دوسرے پر قائل نہیں رہے مان نہیں رہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ تم اس کی بات اور وہ تمہاری بات کو نہیں مان رہا تو پھر آج اور دونوں کیا کہیں کہ جو جھوپا ہے اس پر لانت اب ظاہر جو جھوپا ہوتا وہ تو یہ بات نہیں کہتا نا تو آپ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہا کہ آجائیں مباہلہ کر لیں محمد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے گا تو محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ ان سے کہہ دو آو ہم اور تم خود بھی آئے اپنے بال بچوں کو بھی لیائیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوپا ہے اس پر لانت یہ بالکل صحیح واقعات ہیں حقیقت یہ کہ اللہ کی سوا کوئی اللہ نہیں اور وہ ہی اللہ کی حسطی ہے جس کی طاقت سب سے بھالا ہے جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہیں اگر یہ لوگ اس شرط پر مباحلے کی شرط پر مقابلے میں آنے سے مو مو رہے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا اللہ کا حکم ہوا ہمیں پتہ چلتا کہ وہ کھلا میدان جس کو مقرر کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کے بچوں سمیت وہاں پہ آگئے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اپنے بازوہ میں دونوں میں اہل خانہ کو رکھا اور آپ نے فرمایا اللہ محاذ اخلی کہ یہ میرے اہل و ایال ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی اور ان کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایال تھے ہم ہندو آنا تصورات میں سمجھتے کہ ہمارے اہل ہمارے بیٹے اور پوتے پوتی آئیں اور بیٹی جو ہے نا وہ کسی اور کا خاندان نہیں بیٹی بھوئی میکے والوں کا خاندان ہوتا ہے ہماری نسل صرف ہمارے پوتوں سے نہیں ہمارے نواز نواز سے بھی چلتی اللہ ہم حضرت اخلی اس حدیث سے ہمارا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت صرف و صرف حضرت علی اور ان کے اہل بیت تھے اس میں کوئی شک نہیں اس حدیث کی روح سے حضرت علی اور ان کے اہل بیت ہیں لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی امہات المومنین کو اہل بیت کہہ کر پکارتا ہے تو گویا قرآن کی سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ انہو اور ان کی اہل خانہ اہل بیت ہیں یہ دونوں اہل بیت لہذا ہمیں فروعی مسائل پر جھگڑا کرنے اور تنازہ کرنے اور فرقہ واریت کے شولوں کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے اب جب نبی آگئے تو عیسائیوں کو حقیقت تو سمجھ آگئی بھی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم گئے اور ہم خود جھوٹے ہیں اور ہم جھوٹ کو نہیں مان رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ جھوٹوں پر لانت ہے تو ہم پر لانت آ جائے گی اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جو سچے نبی مان سر جھتکت تقبر سے مانے بغیر واپس پلٹ گئے تھے یہ زید ڈھٹائی اور تقبر حق سمجھ بھی آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حساس بھی تھا ان کی زبان سے لانت کی دعا کا تصور بھی سمجھ آ گیا تھا لیکن ایمان سے محروم رہے تھے تو یہ وہ روداد ہے جس کے پس منظر میں یہ پوری کی پوری آیات آیت نمبر 33 سے لے 63 تک وہ نجران کے وفد کے لوگوں کا جواب دیا گیا ہے سبحان اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیك سبحان رب رب عزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین